یہ دیکھو باہر آؤ دیکھو یہ کیا ہے مدینہ کی گلیوں میں کئی آوازیں بلند ہوئیں لوگ دوڑتے گھروں سے باہر آنے لگے جانور ہے نہیں خدا کی قسم ہم نے ایسا جانور کبھی نہیں دیکھا یہ جانور نہیں خدا کی عجیب مخلوق ہے عورتیں اور بچے بھی باہر نکل آئے سب کے چہروں پر حیرت تھی بچے ڈر کر پیچھے ہٹ گئے جنہوں نے خدا کی اس عجیب مخلوق کو پکڑ رکھا تھا وہ ہس رہے تھے اور وہ آدمی بھی ہس رہا تھا جو اس عجیب مخلوق کی گردن پر بیٹھا تھا یہ کیا ہے لوگ پوچھ رہے تھے اسے کیا کہتے ہیں اسے ہاتھی کہتے ہیں ہاتھی کے ساتھ ساتھ چلنے والے ایک آدمی نے بلند آواز سے کہا یہ جنگی جانور ہے یہ ہم نے فارس والوں سے چھینہ ہے جنگ سلاسل میں جب ایرانی زرتشت بھاگے تھے تو یہ ہاتھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا تقریبا تمام مورقین نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت کا جو پانچویں حصہ خلیفت المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا اس میں ایک ہاتھی بھی تھا مدینہ والوں نے ہاتھی کبھی نہیں دیکھا تھا اس ہاتھی کو مدینہ شہر میں گھمایا پھر آیا گیا تو لوگ حیران ہو گئے اور باز ڈر بھی گئے وہ اسے جانور نہیں خدا کی عجیب مخلوق کہتے تھے ہاتھی کے ساتھ اس کا ایرانی محاوت بھی تھا اس ہاتھی کو چند دن مدینہ میں رکھا گیا کھانے کے سیوہ اس کا اور کوئی کام نہ تھا مدینہ والے اس سے کام لینا جانتے بھی نہیں تھے اس کے علاوہ صرف ایک ہاتھی سے وہ کرتے بھی کیا امیر المؤمنین نے اس کے محاوت کو ہاتھی سمیت آزاد کر دیا کسی بھی تاریخ میں یہ نہیں لکھا کہ یہ ہاتھی مدینہ سے کہاں چلا گیا تھا دجلہ اور فراد آج بھی بہر رہے ہیں ایک ہزار تین سو باون سال پہلے بھی مگر روانی میں اور آج کی روانی میں بہت فرق ہے ساڑھے تیرہ صدیہ پہلے دجلہ اور فراد کی لہروں میں اسلام کے اولین مجاہدین کے جوشیلے اور پرعظم ناروں کا ولولا تھا ان دریاؤں کے پانیوں میں شہیدوں کا خون شامل تھا شماع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی اسلام کو دجلہ اور فراد کے کنارے کنارے دور آگے لے جا رہے تھے زردشت کی آگ کے شولے لپک لپک کر مسلمانوں کا راستہ رکھتے تھے مسلمان بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے ان کا بڑھنا سہل نہیں تھا وہ فارسیوں کی شہنشاہی میں داخل ہو چکے تھے ان کی نفری اور جسموں کی تازگی کم ہوتی جا رہی تھی اور دشمن کی جنگی قوت حیبتناک تھی کبھی یوں لگتا تھا جیسے آتش پرست فارسیوں کی جنگی طاقت مسلمانوں کے قلیل لشکر کو اپنے سپیٹ میں کھینچ رہی ہو ایپریل 633 عیسری کا تیسرا اور سفر 12 ہجری کا پہلا ہفتہ تھا خالد رضی اللہ عنہ قازمہ کے مقام پر آتش پرست ایرانیوں کو شکست دے کر آگے ایک مقام پر پہنچ گئے تھے انہوں نے دو ہی ہفتے پہلے ایرانیوں کو شکست دی تھی یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے اتنی بڑی شہنشاہی سے ٹکر لی تھی جس کی جنگی قوت سے زمین کامتی تھی امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ابھی ہم اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لینے کی قابل نہیں لیکن انہوں نے یہ بھی محسوس کر لیا تھا کہ ٹکر لینا ناگذیر ہو گیا ہے ورنہ زرتشت مدینہ پر چڑھ دوڑیں گے ان کے آزائم ایسے ہی تھے وہ مسلمانوں سے نفرت کرنے والے لوگ تھے اور اپنی بادشاہی میں مسلمانوں پر بہت ظلم کرتے تھے امیر المؤمنین نے خالد رضی اللہ عنہ کو یمامہ سے بلا کر زردشتوں کے خلاف بھیجا تھا خالد رضی اللہ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا تھا اب خلیفہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی کہا تھا اللہ کی تلوار کے بغیر ہم فارس کے بادشاہی سے ٹکر نہیں لے سکتے حضرت خالد نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اللہ کی تلوار ہیں فارس کی شہنشاہی کی گدی مدائن میں تھی فارس کا شہنشاہ اردشیر مدائن میں شہنشاہوں کی طرح تخت پر بیٹھا تھا اس کی گردن ان شہنشاہوں کی طرح اکڑی ہوئی تھی جو اپنے آپ کو ناقابل تسقیر سمجھتے تھے اس کے تخت کے دائیں بائیں ایران کا حسن مچل رہا تھا وہ دخت سے اٹنے ہی لگا تھا کہ اسے اطلاع دی گئی کہ ابلہ کے محاص سے قاسد آیا ہے فوراں بلاؤ اردشیر نے شہنہ رغونت سے کہا اس کے سوا وہ اور کیا خبر لائے ہوگا کہ ہرمز نے مسلمانوں کو کچل ڈالا ہے کیا حیثیت ہے عرب کے ان بددووں کی جنہوں نے کھجور اور جو کے سوا کھانے کی کبھی کوئی چیز دیکھی نہیں خاصی دربار میں داخل ہوا تو اس کا چہرہ اور اس کی چال بتا رہی تھی کہ وہ اچھی خبر نہیں لیا اس نے ایک بازو سیدھا اوپر کیا اور جھو گیا سیدھے ہو جاؤ اردشیر نے فاتحانہ لہجے میں کہا ہم اچھی خبر سننے کے لیے اتنا انتظار نہیں کر سکتے کیا مسلمانوں کی عورتوں کو بھی پکڑا گیا ہے بولو تم خاموش کیوں ہوں زردشت کی ہزار رحمت تخت فارس پر قاسد نے دربار کے آداب کے این مطابق کہا شہنشاہ اردشیر کی شہنشاہی کیا خبر لائے ہو اردشیر نے گرج کر پوچھا عالم اقام ہرمز نے کمک مانگی ہے قاسد نے کہا ہرمز نے اردشیر چونکر آگے کو جھکا اور اس نے حیران ہو کر پوچھا کمک مانگی ہے کیا وہ مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا ہے کیا وہ پسپا ہو رہا ہے ہم نے سنا تھا کہ مسلمان لٹیروں کے ایک گروہ کی مانند ہیں کیا ہو گیا ہے ہرمز کو کیا اس نے سپاہ کو زنجیروں سے نہیں باندھا تھا بولو دربار پر سناٹا تاری ہو گیا جیسے وہاں کوئی بھی نہ ہو اور درو دیوار چپ چاپ ہوں شہنشاہ فارس کی شہنشاہی افق تک پہنچے قاسد نے کہا زنجیریں باندھی تھی مگر مسلمانوں نے ایسی چالین چلی کہ یہی زنجیریں ہماری سپاہ کی پاؤں کی بیڑیاں بن گئیں مدینہ والوں کی دیداد کتنی تھی بہت تھوڑی شہنشاہ فارس قاسد نے جواب دیا ہمارے مقابلے میں ان کی دیداد کچھ بھی نہیں تھی لیکن دور ہو جا ہماری نظروں سے شہنشاہ اردشیر گرجہ اور ذرا سوچ کر بولا قارن کو بلاؤ قارن بن قریانس ایرانی فوج کا بڑا ہی قابل اور دلیر سپاہ سالار تھا وہ بھی ہرمز کی طرح لاک درہم کا آدمی تھا اور ہرمز کی ٹوپی کی طرح ٹوپی پہنتا تھا اطلاع ملتے ہی دور آیا قارن اردشیر نے کہا کیا تم اس قبر کو سچ مان سکتے ہو کہ ہرمز نے مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوئے کمک مانگی ہے اردشیر نے درباریوں پر نگاہ دوڑ آئی تو تمام درباری اٹھ کھڑے ہوئے سب تعظیم کو جھکے اور باہر نکل گئے اردشیر قارن کے ساتھ تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا کیا یہ قاسد مسلمانوں کا آدمی تو نہیں جو ہمیں دھوکہ دینے آیا ہو مسلمان اتنی جرت نہیں کر سکتے قارن نے کہا میدان جنگ میں ذرا سی غلطی پانسہ پلٹ دیا کرتی ہے اگر ہرمز نے کمک مانگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے کمک کی ضرورت ہے اور اسے کوئی غلطی سرزت ہو گئی ہے کیا مسلمانوں میں اتنی حمد ہے کہ وہ ہماری فوج کو پسپا کر سکیں اردشیر نے پوچھا ان میں حمد ہی نہیں بے پناہ جرت بھی ہے قارن نے کہا وہ اپنے عقیدے کی جنگ لڑتے ہیں ابلہ کے علاقے میں ہم نے مسلمانوں کو اس قدر زلیل کر کے رکھا ہوا ہے کہ وہ کیڑوں مکوڑوں کیسی زندگی بسر کرتے ہیں لیکن انہوں نے زمین دوز حملے کر کے اور شبخون مار مار کر اور اس علاقے کی کئی چوکیاں صاف کر دی ہیں آج تک انہوں نے جتنی جنگیں لڑی ہیں ان میں انہوں نے کسی ایک میں بھی شکست نہیں کھائی ہر جنگ میں ان کی سپاہ کی تعداد خاصی تھوڑی رہی ان کے پاس گھوڑوں کی بھی کمی ہیں وہ لڑنے والے ہی ایسے تھے شہنشاہ اردشیر نے کہا ان میں کوئی بھی ہماری فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن مسلمانوں نے مقابلہ کر لیا ہے قارن نے کہا اور ہمارا اتنا زبردست سالار ہرمز کمک مانگنے پر مجبور ہو گیا ہے شہنشاہ فارس دشمن کو اتنا حقیر نہیں جاننا چاہیے ہمیں اپنے گریبان میں دیانتداری سے جھانکنا ہوگا فارس کی شہنشاہی کا توتی بولتا تھا لیکن ہمیں اس حقیقت کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے کہ رومی ہم پر غالب آگئے تھے اور ہمیں یہ حقیقت بھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم رومیوں کا سامنا کرنے سے ہچکی چاہتے تھے اس نئی صورتحال کا جائزہ دیانتداری سے لین شہنشاہ فارس ہرمز نے اگر کمک مانگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اس کے لشکر پر غالب آگئے ہیں میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم ہی ہرمز کی مدد کو پہنچو اردو شیر نے کہا اگر ہرمز گھبرا گیا ہے تو اس کی مدد کے لیے اگر اس سے بہتر سالار نہ جائے تو اسی جیسے سالار کو جانا چاہیے تم ایسا لشکر تیار کرو جسے دیکھتے ہی مسلمان سوچ میں پڑ جائیں کہ لڑیں یا مدینہ کو بھاگ جائیں فوراں قارن فوراں قارن نے اسے سلام کیا اور لمبے لمبے ڈک بھرتا چل پڑا ایرانیوں کا سالار قیرن بن قریانس تازہ دم لشکر لے کر ابلہ کی طرف روانہ ہو گیا وہ پوری امید لے کر جا رہا تھا کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر کے لوٹے گا وہ اپنے لشکر کو دجلہ کے بائیں کنارے کے ساتھ ساتھ لے جا رہا تھا اس کی رفتار خاصی تیز تھی اس نے مزار کے مقام پر لشکر کو دریائے دجلہ پار کر آیا اور جنوب میں دریائے مقل تک پہنچ گیا جب وہ دریائے مقل کے پار گیا تو اسے ہرمز کے لشکر کی ٹولیاں آتی دکھائی دیں سپاہی بڑی بری حالت میں تھے تم پر زردشت کی لانت ہو قارن نے پہلی ٹولی کو روک کر اور ان کی حالت کو دیکھ کر کہا کیا تو مسلمانوں کے در سے بھاگے آ رہے ہو سپے سالار ہرمز مارا گیا ہے ٹولی میں سے ایک سپاہی نے کہا دونوں پہلووں کے سالار قباز اور انشجان بھی بھاگ آئے ہیں وہ شاید پیچھے آ رہے ہوں گے قارن بن قاریانز ہرمز کی موت کی خبر سن کر سن ہو کے رہ گیا اس نے یہ پوچھنے کی بھی جورت نہ کی کہ ہرمز کس طرح مارا گیا ہے قارن کا سر جھک گیا تھا اس نے جب سر اٹھایا تو دیکھا کہ فارس کے فوجیوں کی قطاریں چلی آ رہی تھی اپنے تازہ دم لشکر کو دیکھ کر بھاگے ہوئے یہ فوجی وہیں رکنے لگے اتنے میں ہرمز کی فوج کے دوسرے سالار قباس اور انوشجان بھی آ پہنچے انہیں دور سے آتا دیکھ کر قارن اپنے گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا گھوڑا چل پڑا قارن نے اپنے دونوں شکست خوردہ سالاروں کے سامنے جا گھوڑا روکا میں سن چکا ہوں ہرمز مارا گیا ہے قارن نے کہا لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ تم دونوں بھاگ آئے ہو کیا تم گوار اور اجڑ عربوں سے شکست کھا کر آئے ہو میں اس کے سوا کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ تم بزدل ہو اور تم اس رتبے اور عہدے کے اہل نہیں ہو کیا تم نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے کیوں نہیں چاہتے قباز نے کہا ہم کہیں چھکنے کے لیے پیچھے نہیں آئے ہمیں ہرمز کی شیخیوں نے مروایا ہے میں تسلیم کرتا ہوں کہ اسلام کی فوج کے پاس بڑے ہی قابل اور جرت والے سالار ہیں لیکن وہ اتنے قابل بھی نہیں کہ ہماری فوج کو یوں بھگا دیتے قارن انوش جان نے کہا ہماری فوجی قیادت میں یہی سب سے بڑی خرابی ہے جس کا مظاہرہ تم نے بھی کیا ہے تم نے عرب کے ان مسلمانوں کو گوار اور اجڑ کہا ہے ہرمز بھی ایسے ہی کہتا تھا لیکن ہم نے میدان جنگ میں اس کے اُلٹ دیکھا ہے تم نے ان میں کیا خوبی دیکھی ہے جو ہم میں نہیں قارن نے پوچھا یہ پوچھو کہ ہم میں کیا خامی ہے جو ان میں نہیں انوش جان نے کہا ہم اپنے دس دس بارا بارا سپاہیوں کو ایک ایک زنجیر سے باندھ دیتے ہیں کہ وہ جم کر لڑیں اور بھاگے نہیں اس لیے ہم آمنے سامنے کی جنگ لڑتے ہیں مسلمانوں نے جب ہماری سپاہ کو پابند سلاسل دیکھا تو انہوں نے دائیں بائیں کی چالیں چلنی شروع کر دی ہماری سپاہ گھوم پھر کر لڑنے سے قاسر تھی یہ تھی وجہ کہ ہمارا اتنا طاقتور لشکر شکست کھا گیا ہمارے پاس باتوں کا وقت نہیں خباز نے کہا مسلمان ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں ان کے تعاقب میں مسنا بن حارسہ دو ہزار نفری کی فوج کے ساتھ آ رہا ہے مسنا بن حارسہ اسلام کا وہ شہدائی تھا جس نے ایرانیوں کے خلاف زمین دوز جنگی کاریوائیاں شروع کر رکھی تھی اسی کی ترغیب پر امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کر ایرانیوں کے خلاف بھیجا تھا ایرانیوں کے تعاقب میں جانا غیر معمولی طور پر دلیرانا اقدام تھا تعاقب کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان اپنے مستقر سے دور ہٹتے ہٹتے ایرانیوں کے قلب میں جا رہے تھے جہاں ان کا گھیرے میں آ جانا یقینی تھا لیکن یہ خالد رضی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ایرانیوں کا تعاقب کیا جائے اس حکم کے پیچھے ایرانیوں کے خلاف وہ نفرت بھی تھی جو مصنع بن حاریسہ کے دل میں بھری ہوئی تھی جنگ سلاسل قتم ہو گئی اور ایرانی بھاگ اٹھے تو خالد رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان کا لشکر تھک گیا ہے انہوں نے مصنع بن حاریسہ کو بلایا ابن حاریسہ خالد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر یہ بھاگتے ہوئے فارسی زندہ چلے جائیں تو کیا تم اپنی فتح کو مکمل سمجھو گے خدا کی قسم ولد کے بیٹے مصنع بن حاریسہ نے پور جوش لہجے میں کہا مجھے صرف حکم کی ضرورت ہے یہ میرا شکار ہے تو جاؤ حضرت خالد نے کہا دو ہزار سوار اپنے سات لو اور زیادہ سے زیادہ ایرانیوں کو پکڑ لاؤ اور جو مقابلہ کرے اسے قتل کر دو میں جانتا ہوں میرے جانباز تھک گئے ہیں لیکن میں شہین شاہ فارس کو یقین دلاتا چاہتا ہوں کہ ہم زمین کے دوسرے سیرے تک ان کا تعقب کریں گے مصنع بن حاریسہ نے دو ہزار سوار لیے اور بھاگتے ہوئے ایرانیوں کے پیچھے چلا گیا ایرانیوں نے دور سے دیکھ لیا کہ ان کا تعقب ہو رہا ہے تو وہ بکھر گئے انہوں نے اپنا بوجھ ہلکہ کرنے کے لیے گرز اور ہتھیار پھینک دیئے تھے مصنع کے لیے تعقب کا اور ایرانیوں کو پکڑنے کا کام دشوار ہو گیا تھا کیونکہ ایرانی تولی تولی ہو کر بکھرے پھر وہ اکیلے اکیلے ہو کر بھاگنے لگے اس کے مطابق مصنع کے سوار بھی بکھر گئے مصنع بن حاریسہ کو آگے جا کر اپنے سواروں کو اکھٹا کرنا پڑا کیونکہ آگے ایک قلعہ آ گیا تھا یہ قلعہ حسن المراح کے نام سے مشہور تھا یہ ایک عورت کا قلعہ تھا اسی لیے اس کا نام حسن المراح مشہور ہو گیا تھا یعنی عورت کا قلعہ مصنع نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا کیونکہ خیال یہ تھا کہ ایرانی اس قلعے میں چلے گئے ہوں گے قلعے سے مضاہمت کے آثار نظر آ رہے تھے دو دن محاصرے میں گزر گئے تو مصنع کو احساس ہوا کہ وہ جس کام کے لیے آیا تھا وہ تو رہ گیا ہے مصنع کا ایک بھائی معامنہ اس کے ساتھ تھا معامنہ مصنع بن حارسہ نے اسے کہا کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ میں ایرانیوں کے تعقب میں آیا تھا اور مجھے اس قلعے نے روک لیا ہے مصنع بھائی معامنہ نے کہا میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں اگر ایسا ہوتا تو تم مجھے کہتے کہ اس قلعے کو تم محاصرے میں رکھو اور میں ایرانیوں کے پیچھے چلا جاتا ہوں ہاں معامنہ مصنع نے کہا مجھے تم پر بھروسہ نہیں یہ قلعہ ایک جوان عورت کا ہے اور تم جوان آدمی ہو خدا کی قسم میں نے قلعے سر کرنے والوں کو ایک عورت کی تیکھی نظروں اور عداؤں سے سر ہوتے دیکھا ہے میرے باپ کے بیٹے معامنہ نے کہا مجھ پر بھروسہ کر اور آگے نکل جا مجھے تھوڑے سے سوار دے پھر دیکھ کون سر ہوتا ہے قلعہ یا میں اگر تو یہیں بندہ رہا تو بھاگتے ہوئے فارسی بہت دور نکل جائیں گے اگر میرا دماغ ٹھیک کام کرتا ہے تو میں کچھ اور سوچ کر ادھر آیا ہوں مصنع بن حاریسہ نے کہا میں اس اللہ کا شکر آدھا کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے نبی ہیں کہ اس نے ہمیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سپہ سالار دیا ہے مدینہ کی خلافت سے اسے جو حکم ملا تھا وہ اس نے پورا کر دیا ہے لیکن وہ اس پر مطمئن نہیں وہ فارس کی چہنشاہی کی جڑیں اکھاڑ پھینکنے پر طلا ہوا ہے وہ مدائن کی اینڈ سے اینڈ بجانے کا عظم کیے ہوئے ہیں عظم اور چیز ہے میرے بھائی معانا نے کہا عظم کو پورا کرنا بالکل مختلف چیز ہے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ولید کا بیٹا تیر کی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے میرے باپ کے بیٹے تیر خطا بھی ہو سکتا ہے ذرا سی رکاوٹ اسے روک بھی سکتی ہے کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں رک جانا چاہیے جہاں اس نے فارسیوں کو شکست دی ہے مسنا نے کہا خدا کی قسم تم ایک بات بھول رہے ہو شہنشاہ فارس کو اپنی شہنشاہی کا غم ہے اور ہمیں اپنے اللہ کی ناراض کی کا ڈر ہے اردشیر اپنے تخت و تاج کو بچانا چاہتا ہے لیکن ہم شہنشاہ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی آن کی خاطر لڑ رہے ہیں سمجھنے کی کوشش کرو میرے بھائی یہ بادشاہوں کی نہیں عقیدوں کی جنگ ہے ہمارے لیے یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچائیں ہمارا بچھونا یہ ریت ہے اور یہ پتھر ہیں ہم تخت کے طلبگار نہیں میں سمجھ گیا ہوں معنیہ نے کہا نہیں مسنہ بن حارسہ نے کہا تم ابھی پوری بات نہیں سمجھے تم بھول رہے ہو کہ ہمیں ان مسلمانوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لینا ہے جو فارسیوں کے زیر نقین تھے اور جن پر فارسیوں نے ظلم و تشدد کیا تھا خالد فارسیوں کا یہ گناہ کبھی نہیں بخشے گا وہ مظلوم مسلمان مدینہ کی طرف دیکھ رہے تھے میں تمہیں کہہ رہا تھا کہ میں فارسیوں کے تعاقب میں نہیں آیا میں فارس کے اس لشکر کی تلاش میں آیا ہوں جو ہرمز کی شکست قوردہ فوج کی مدد کے لیے آ رہا ہوگا مجھے پوری امید ہے کہ ان کی کمک آ رہی ہوگی میں اسے راستے میں روکوں گا پھر اتنی باتیں نہ کرو مسنہ معنیہ نے کہا مجھے کچھ سوار دے دو اور تم آگے نکل جاؤ یہ خیال رکھنا کہ فارسی اگر آ گئے تو ان کی تعداد اور طاقت زیادہ ہوگی آمن سامنے کی تکر نہ لینا جا میرے بھائی میں تجھے اللہ کے سپورت کرتا ہوں کسی بھی موریخ نے سواروں کی صحیح تعداد نہیں لکھی جو مسنہ اپنے بھائی معنیہ کو دے کر چلا گیا تھا بعض موریخوں کی تحریروں سے پتا چلتا ہے کہ سواروں کی تعداد تین سو سے کم اور چار سو سے زیادہ نہیں تھی معنیہ نے اتنے سے سواروں سے ہی قیلے کا محاصرہ کر لیا اور قیلے کے دروازے کے اتنا قریب چلا گیا جہاں وہ تیروں کی بڑی آسان زد میں تھا دروازے کے اوپر جو برج تھا اس میں ایک خوبصورت عورت نمدار ہوئی تم کون ہو اور یہاں کیا لینے آئے ہو عورت نے بلند آواز میں معنیہ سے پوچھا ہم مسلمان ہیں معنیہ نے اس سے زیادہ بلند آواز میں جواب دیا ہم میدان جنگ سے بھاگے ہوئے فرسیوں کے تعقب میں آئے ہیں اگر تم نے قیلے میں انہیں پناہ دی ہے تو انہیں ہمارے حوالے کر دو ہم چلے جائیں گے یہ قیلہ میرا ہے عورت نے کہا بھاگے ہوئے فرسیوں کی پناہگاہ نہیں یہاں کوئی فرسی سپاہی نہیں خاتون معنیہ نے کہا ہم پر تیرا احترام لازم ہے ہم مسلمان ہیں عورت پر ہاتھ اٹھانا ہم پر حرام ہے خواہ وہ قیلے دار ہی ہو اگر تم فرس کی جنگی طاقت کے ڈر سے اس کے سپاہی ہمارے حوالے نہیں کرنا چاہتی تو سوچ لو کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے فرس کی اس حیبت نائک جنگی طاقت کو شکست دی ہے ایسا نہ ہو کہ تم پر ہمارے ہاتھوں زیادتی ہو جائے ہم اسلام کے اس لشکر کا ہاراول ہیں جو پیچھے آ رہا ہے میں نے مسلمانوں کا کیا بگاڑا ہے عورت نے کہا میرا قلعہ تمہارے لشکر کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتا تمہارا قلعہ محفوظ رہے گا معاملہ نے کہا شرط یہ ہے کہ قلعہ کا دروازہ کھول دو ہم اندر آ کر دیکھیں گے تمہارے کسی آدمی اور کسی چیز کو میرے سوار ہاتھ نہیں لگائیں گے ہم اپنی تسلی کر کے چلے جائیں گے اگر یہ شرط پوری نہیں کرو گی تو تمہاری اور تمہاری فوج کی لاشیں اس قلعہ کے ملبے کے نیچے گل سڑ جائیں گی قلعہ کا دروازہ کھول دو عورت کی تحکمانہ آواز سنائی دی اس آواز کے ساتھ ہی قلعہ کا دروازہ کھل گیا معاملہ نے اپنے سواروں کو اشارہ کیا تین چار سو گھوڑے سر پر دوڑتے آئے معاملہ نے انہیں صرف اتنا کہا کہ قلعہ کی صرف تلاشی ہوگی کسی چیز اور کسی انسان کو ہاتھ تک نہیں لگایا جائے گا معاملہ کا گھوڑا قلعہ میں داخل ہوا اس کے تمام سوار اس کے پیچھے پیچھے قلعہ میں گئے معاملہ نے ایک جگہ روکر قلعہ کی دیواروں پر نظر دوڑائی ہر طرف تیر انداز کھڑے تھے نیچے اسے کہیں بھی کوئی سپاہی نظر نہ آیا معاملہ کے سوار قلعہ میں پھیل گئے تھے تم نے ٹھیک کہا تھا عورت نے معاملہ سے کہا میں فارسیوں سے ڈرتی ہوں اس قلعہ میں کوئی بھی طاقتور لشکر آئے گا تو میں اس کے رحم و کرم پر ہوں گی مسلمانوں کو میں پہلی بار دیکھ رہی ہوں اور تم انہیں ساری عمر یاد رکھو گی معاملہ نے کہا خدا کی قسم تم باقی عمر ان کے انتظار میں گزار دوگی مسلمانوں کے لئے حکم ہے کہ قلعوں کو نہیں دلوں کو سر کرو لیکن قلعہ والوں کے دل قلعہ کی دیواروں جیسے سخت ہو جائیں اور حکم ہے ہم جب اس حکم کی تعمل کرتے ہیں تو فارس کی طاقت بھی ہمارے آگے نہیں ٹہر سکتی کیا تم نے انہیں بھاگتے نہیں دیکھا کیا وہ ادھر سے نہیں گزرے گزرے تھے خیلے دار عورت نے جواب دیا ذرا سی دیر کے لئے یہاں رکے بھی تھے انہوں نے بتایا تھا کہ وہ مسلمانوں سے بھاگ کر آ رہے ہیں وہ دس بارہ آدمی تھے میں حیران تھی کہ اتنے ہٹے کٹے سپاہی خوف سے مرے جا رہے ہیں میں اس پر بھی حیران تھی کہ وہ کون ہیں جنہوں نے فارس کی لشکر کو اس قدر دہشت زدہ کر کے بھگا دیا ہے تم نے جب کہا کہ تم ہو وہ لوگ جنہوں نے فارسیوں کو شکست دی ہے تو میری حمد جواب دے گئی میں نے خیلے کا دروازہ خوف کے آلم میں کھولا تھا میں تم سے اور تمہارے سواروں سے اچھے سلوک کی توقع رکھی نہیں سکتی تھی مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا کہ تم اپنے متعلق جو کچھ کہہ رہے ہو وہ سچ کہہ رہے ہو یہ خاتون موانا کو اس عمارت میں لے گئی جہاں وہ رہتی تھی وہ تو شیش محل تھا اس کے اشارے پر دو غلاموں نے شراب اور بھونا ہوا گوشت موانا کے سامنے لا رکھا موانا نے ان چیزوں کو پرے کر دیا ہم شراب نہیں پیتے موانا نے کہا اور میں یہ کھانا اس لیے نہیں کھاؤں گا کہ تم نے مجھے ایک طاقتور فوج کا آدمی سمجھ کر خوف سے مجھے کھانا پیش کیا ہے میں اسے بھی حرام سمجھتا ہوں کیا تم مجھے بھی حرام سمجھتے ہو اس خوبصورت اور جوان عورت نے ایسی مسکراہت سے کہا جس میں دعوت کا تاثر تھا ہاں موانا نے جواب دیا مفتوحہ عورت کو ہم شراب کی طرح حرام سمجھتے ہیں وہ اس وقت تک ہم پر حرام رہتی ہے جب تک کہ وہ اپنی مرضی سے ہمارے عقد میں نہ آ جائے موانا کو اجلہ دی گئی کہ اس کے سوار قلعے کی تلاشی لے کر آ گئے ہیں موانا تیزی سے اٹھا اور اسی تیزی سے باہر نکل گیا سواروں کے کمانڈروں نے موانا کو تفصیل سے بتایا کہ انہوں نے تلاشی کس طرح لی ہے اور کیا کچھ دیکھا ہے کہیں بھی انہیں کوئی ایرانی سپاہی نظر نہیں آیا تھا اس عورت کا اپنا قبیلہ تھا جس کے آدمی تیروں تلواروں اور برچیوں وغیرہ سے مسلح تھے ان میں موانا کے سواروں کے خلاف قلعے کی مالکین نے انہیں لڑنے کی اجازت بھی نہیں دی تھی اس قلعے کو اپنی اطاعت میں لینا ضروری تھا کیونکہ یہ کسی بھی موقع پر ایرانیوں کے کام آ سکتا تھا موانا نے ادھر ادھر دیکھا وہ عورت اسے نظر نہ آئی موانا اندر چلا گیا کچھ میلا میرے قلعے سے عورت نے پوچھا نہیں موانا نے جواب دیا میرے لیے شک رفع کرنا ضروری تھا اور اب میں یہ پوچھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے کسی سوار نے تمہارے کسی آدمی یا عورت کو یا میں نے تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں دی نہیں عورت نے کہا اور ذرا سوچ کر بولی لیکن تم چلے جاؤ گے تو مجھے بہت تکلیف ہوگی کیا تم ایرانیوں کا خطرہ محسوس کر رہی ہو موانا نے پوچھا یا تمہارے دل میں مسلمانوں کا ڈر ہے دونوں میں سے کسی کا بھی نہیں عورت نے جواب دیا مجھے تنہائی کا ڈر ہے تم چلے جاؤ گے تو مجھے تنہائی کا احساس ہوگا جو تمہارے آنے سے پہلے نہیں تھا موانا نے اسے سوالیاں نگاہوں سے دیکھا تم اپنے فرض میں اتنے الجے ہوئے ہو کہ تمہیں یہ بھی احساس نہیں رہا کہ تم ایک جوان آدمی ہو عورت نے کہا فاتح سب سے پہلے مجھ جیسی عورت کو اپنا کھیلونا بناتے ہیں میں نے تم جیسا آدمی کبھی نہیں دیکھا اب دیکھا ہے تو دل چاہتا ہے کہ دیکھتی ہی رہوں کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگی موانا نے اسے غور سے دیکھا سر سے پاؤں تک پھر پاؤں سے سر تک دیکھا اسے ایک آواز سنائی دی خدا کی قسم میں نے قلعہ سر کرنے والوں کو ایک عورت کی تیکھی نظروں اور عداؤں سے سر ہوتے دیکھا ہے کیا تم ہوش میں نہیں ہو عورت نے پوچھا میں شاید ضرورت سے زیادہ ہوش میں ہوں موانا نے کہا تم مجھے اچھی لگتی ہو یا نہیں یہ بات کی بات ہے اس وقت مجھے تمہارا قلعہ اچھا لگ رہا ہے کیا میرا یہ تحفہ قبول کرو یہ عورت نے کہا طاقت سے قلعہ سر کرنے کے بجائے مجھ سے یہ قلعہ محبت کے تحفے کے طور پر لے لو تو کیا یہ اچھا نہیں رہے گا محبت موانا نے زیر لب کہا پھر سر جھٹک کر جیسے بیدار ہو گیا ہو کہنے لگا محبت کا وقت نہیں میں تمہارے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر تم رضا مند ہو تو پہلے اپنے سارے کے سارے قبیلے سمیت اسلام قبول کر لو میں نے قبول کیا عورت نے کہا میں اس مذہب پر جان بھی دے دوں گی جس کے تم پیروکار ہو دو موریخوں تبری اور ابن رستا نے اس خاتون کا ذکر ذرا تفصیل سے کیا ہے لیکن دونوں کی تحریروں میں اس خاتون کا نام نہیں ملتا شہنشاہ فارس ارد شہر آگ بگولہ ہوا جا رہا تھا اسے ہرمس پر غصہ آ رہا تھا جس نے کمک مانگی تھی کمک بھیجنے کے بعد اسے ابھی کوئی اطلاع نہیں ملی تھی کہ میدان جنگ کی صورتحال کیا ہے وہ دربار میں بیٹھتا تو مجسم عطاب بنا ہوتا محل میں وہ کہیں بھی ہوتا تو اس قیفیت میں ہوتا کہ بیٹھے بیٹھے اٹھ کھڑا ہوتا تیز تیز تہلنے لگتا اور بلا وجہ کسی نہ کسی پر غصہ جھاڑنے لگتا اس روز وہ باپ میں تہل رہا تھا جب اسے اطلاع ملی کہ قارن کا قاسد آیا ہے بجائے اس کے کہ وہ قاسد کو بلاتا وہ قاسد کی طرف بڑی تیزی سے چل پڑا کیا قارن نے ان سہرائی گیدڑوں کو کچل ڈالا ہے اردشیر نے پوچھا شہیشاہ فارس قاسد نے کہا جان بخشی ہو شہیشاہ کا غلام اچھی خبر نہیں لیا کیا قارن نے بھی کمک مانگی ہے اردشیر نے پوچھا نہیں شہیشاہ فارس قاسد نے کہا سالار ہرمز مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے مارا گیا ہے اردشیر نے حیرت سے کہا کیا ہرمز کو بھی مارا جا سکتا ہے نہیں نہیں یہ غلط ہے یہ جھوٹ ہے اس نے گرج کر قاسد سے پوچھا تمہیں یہ پیغام کس نے دیا ہے سالار قارن بن قریانس نے قاسد نے کہا ہمارے دو سالار خوباز اور انشجان پسپا ہو کر آ رہے تھے باقی سپاہ جو زندہ تھی ایک ایک دو دو کر کے ان کے پیچھے آ رہی تھی دریائے موقل کے کنارے وہ ہمیں آتے ہوئے ملے انہوں نے بتایا کہ سالار ہرمز نے مسلمانوں کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا تو ان کا سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سالار کے مقابلے میں آیا سالار ہرمز نے اپنے محافظوں کو ایک طرف چھپا دیا تھا انہوں نے مسلمانوں کے سالار کو گھیرے میں لے کر قتل کرنا تھا انہوں نے اسے گھیرے میں لے بھی لیا تھا لیکن کسی طرف سے ایک مسلمان سوار سرپٹ گھوڑا دوڑا تھا آیا اس کے ایک ہاتھ میں برچھی اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی دیکھتے ہی دیکھتے اس نے سپہ سالار ہرمز کے چھ سات محافظوں کو ختم کر دیا آئین اس وقت مسلمانوں کے سالار نے سالار ہرمز کو گیرا لیا اور خنجر سے انہیں ختم کر دیا اردو شیر کا سر جھک گیا اور وہ آہستہ آہستہ محل کی طرف چل پڑا جب وہ محل میں پہنچا تو اس نے دیوار کا سہارہ لے لیا جیسے اسے ٹھوکر لگی ہو اور گرنے سے بچنے کے لیے اس نے دیوار کا سہارہ لے لیا ہو وہ اپنے کمرے تک دیوار کے سہارے پہنچا کچھ دیر بعد محل میں ہڑ بھونگ سی مجھ گئی طبیب دوڑے آئے اردو شیر پر کسی مرز کا اچانک حملہ ہو گیا تھا یہ صدمے کا اثر تھا فارس کی شہنشاہی شکست سے نعاشنا رہی تھی اسے پہلی ضرب رومیوں کے ہاتھوں پڑی تھی اور فارس کی شہنشاہی کچھ حصے سے محروم ہو گئی تھی اب اس شہنشاہی کو اس قوم کے ہاتھوں چوٹ پڑی تھی جسے اردو شیر قوم سمجھتا ہی نہیں تھا اردو شیر کے لیے یہ صدمہ معمولی نہیں تھا قارن بن قریانس ابھی دریائے ماقل کے کنارے پر خیمہ زن تھا اس نے وہاں اتنے دن اس لیے قیام کیا تھا کہ ہرمز کی فوج کے بھاگے ہوئے کمانڈر اور سپاہی ابھی تک چلے آ رہے تھے قارن انہیں اپنے لشکر میں شامل کرتا جا رہا تھا ہرمز کے دونوں سالار قباس اور انوش جن اس کے ساتھ ہی تھے وہ اپنی شکست کا انتقام لینے کا عہد کیے ہوئے تھے ان کے کہنے پر قارن پیچ خدمے میں محتاط ہو گیا تھا قیام کے دوران اس کے جاسوس اسے اطلائیں دیتے رہتے تھے کہ مسلمانوں کی سرگرمیاں اور آزائم کیا ہیں ان اطلاعوں سے اسے یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان واپس نہیں جائیں گے بلکہ آگے آ رہے ہیں خالد رضی اللہ عنہ نے جنگ سلاسل جیتنے کے بعد قازمہ ابلہ اور چھوٹی چھوٹی آبادیوں کے انتظامی امور اپنے ہاتھ میں لے لئے تھے جب وہ ان آبادیوں میں گئے تو وہاں کے مسلمانوں نے چلا چلا کر خالد زندہ باد اسلام زندہ باد خلافت مدینہ زندہ باد کے نعرے لگائے وہ سرسبز اور شاداب علاقہ تھا عورتوں نے حضرت خالد اور ان کے محافظوں کے راستے میں پھول پھینکے اس علاقے کے مسلمانوں کو بڑی لمبی مدت بعد ایرانی جورو استبداد سے نجات ملی تھی خالد کیا تو ہماری اسمتوں کا انتقام لے گا حضرت خالد کو کئی عورتوں کی آوازیں سنائی دیں ہمارے جوان بیٹوں کے خون کا انتقام انتقام خالد انتقام یہ ایک شور تھا للکار تھی اور حضرت خالد اس شور سے گزرتے جا رہے تھے ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے مسلمانوں سے کہا ہم انتقام لینے آئے ہیں مسلمانوں کے ایک وفد نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ اس علاقے کے غیر مسلموں پر وہ بھروسہ نہ کریں یہ سب فارسیوں کے مددگار ہیں وفد نے حضرت خالد کو بتایا مجوسیوں نے ہمیشہ ہمارے خلاف مخبری کی ہے ہمارے بیٹے جب فارسی فوج کی کسی چوکی پر شبخون مارتے تھے تو مجوسی مخبری کر کے ہمارے بیٹوں کو گرفتار کرا دیتے تھے تمام عیسائیوں اور یہودیوں کو گرفتار کر لو خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حکم دیا اور مسلمانوں میں سے جو اسلامی لشکر میں آنا چاہتے ہیں آ جائیں وہ پہلے ہی مسننہ بن حارسہ کے ساتھ چلے گئے ہیں خالد کو جواب ملا فوراں ہی مجوسیوں اور دیگر غیر مسلموں کی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی ان میں سے صرف انہیں جنگی قیدی بنایا گیا جن کے متعلق مصدقہ شہادت مل گئی کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگی کا روایاں کی تھی یا مخبری کی تھی نظم و نسق کے لیے اپنے کچھ آدمی کازیمہ میں چھوڑ کر خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں آگے بڑھ گئے اب ان کی پیچ قدمی کی رفتار تیز نہیں تھی کیونکہ کسی بھی مقام پر ایرانیوں سے لڑائی کا امکان تھا خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے جاسوس جو اس علاقے کے مسلمان تھے آگے اور دائیں بائیں بھیج دیئے تھے مسننہ ابن حارسہ آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا وہ دریائے معقل عبور کرنا چاہتا تھا لیکن دور سے اسے ایرانیوں کی خیمہ گاہ نظر آئی وہ بہت بڑا لشکر تھا مسننہ کے پاس دیڑھ ہزار سے کچھ زیادہ سوار تھے اتنی تھوڑی تعداد سے مسننہ ایرانی لشکر سے ٹکر نہیں لے سکتا تھا ہمیں یہی سے پیچھے ہٹ آنا چاہیے مسننہ کے ایک ساتھی نے کہا یہ لشکر ہمیں گھیرے میں لے کر ختم کر سکتا ہے سمجھنے کی کوشش کرو مسننہ نے کہا اگر ہم پیچھے ہٹے تو فارسیوں کے حوصلے بڑھ جائیں گے ہمارے سپیہ سالار خالد نے کہا تھا کہ بیشتر اس کے کہ فارسیوں کے دلوں میں ہماری دہشت ختم ہو جائے ہم ان پر حملہ کرتے رہیں گے ہمیں اپنی دہشت برقرار رکھنی ہے مائے آگ کے ان پوجاریوں کی فوج کو یہ تاثر دوں گا کہ ہم اپنی لشکر کا ہراول دستا ہیں ہم لڑنے کے لئے بھی تیار رہیں گے اگر لڑنا پڑا تو ہم ان سے وہیں جنگ لڑیں گے جو ایک مدت سے لڑ رہے ہیں ضرب لگاؤ اور بھاگو کیا تم ایسی جنگ نہیں لڑ سکتے مسننہ نے ایک سوار کو بلایا اور اسے کہا گھوڑے کو ایل لگاؤ سپیہ سالار خالد بن ولید کازیما یا ابلہ میں ہوں گے انہیں بتاؤ کہ موقعل کے کنار فارس کا ایک لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں انہیں کہنا کہ میں اس لشکر کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا اور آپ کا جلدی پہنچنا ضروری ہے خالد رضی اللہ عنہ پہلے ہی کازیما سے چل پڑے تھے انہیں گھوڑوں اور بار بردار انٹوں کے لئے چارے اور لشکر کے لئے کھانے پینے کے سامان کی کمی نہیں تھی اس علاقے کے مسلمانوں نے ہر چیز کا بندوبست کر دیا تھا حضرت خالد کا راستہ کوئی اور تھا وہ ابلہ سے کچھ دور کھندروں کے قریب سے گزر رہے تھے سامنے ایک گھڑ سوار بڑی تیز رفتار سے آ رہا تھا خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دو محافظوں سے کہا کہ وہ آگے جا کر دیکھیں یہ کون ہے محافظوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور آنے والے سوار کو راستے میں جا لیا اس سوار نے گھوڑا رکا نہیں دونوں محافظوں نے اپنے گھوڑے اس کے پہلوں پر کر لیے اور اس کے ساتھ آئے مسننہ بن حاریسہ کا پیغام لائیا ہے دور سے ایک محافظ نے کہا فارس کا ایک تازہ دم لشکر دریائے معقل کے کنارے پڑاؤ کیے ہوئے ہیں مسننہ کے قاسد نے خالد رضی اللہ عنہ کے قریب آ کر رکھتے ہوئے کہا تیداد کا اندازہ نہیں آپ کے اور مسننہ کے لشکر کی تیداد سے اس لشکر کی تیداد سات آٹھ گناہ ہے فارس کے بھاگے ہوئے سپاہی بھی اس لشکر میں شامل ہو گئے ہیں مسننہ کہا ہے خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا فارسیوں کے سامنے خاسد نے کہا مسننہ نے حکم دیا ہے کہ کوئی عزکری پیچھے نہیں ہٹے گا اور ہم فارسیوں کو یہ تاثر دیں گے کہ ہم اپنی لشکر کا ہراول ہیں مسننہ نے پیغام دیا ہے کہ جلدی پہنچیں خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کی رفتار تیز کر دی اور رخ ادھرکا کر لیا جدھر مسننہ بن حاریسہ تھا ملے زمانکار چلی پیچھے ہیں مسننہ Livesیم